بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نکوی نکوی صاحب ایک ہی خبر گرم ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا پہلا دن پہلے سمات اور فل کورٹ وہ بھی اس پر مختلف آرہ سامنے آ رہی ہیں آپ کے ساتھ ایبین نیوز پر ڈیبیٹ اٹیٹ میں چودری اتزاز احسن تھے بڑی دلچسپ باتیں انہیں نے کی کیا رائے تھی ان کی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے زائرہ کے چودری اتزاز احسن آپ کو پتا ہے کہ کتنے سینئر جو ہیں وہ وکیل ہیں اور ان کی تو پوری عمر گزر گئی سپریم کوٹ ہائی کوٹ دیگر کوٹس میں پیش ہوتے ہوئے اور انہوں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے بڑے بڑے وہ ازہان جن کو لیگل فیٹرنٹی میں گرو مانا جاتا تھا اور اب زائرہ کے اتزاز احسن ایک بڑے سینئر لوئر ہیں پولیٹیشن بھی ہیں اور انہوں نے یہ اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں لوئر مومنٹس دیکھی ہیں مومنٹس چلائی ہیں ان کا حصہ رہے ہیں تو زائرہ کے جو جس لیند سے جس مقام سے وہ دیکھتے ہیں تو ہم زائرہ کے جب ایز سٹوڈنٹ ہم تو رپورٹنگ کی مقصد سے جاتے ہیں تو کوڑ میں میں بھی موجود تھا ہم نے اپنے طور پر زائرہ کے اس کے اوپر اپنے تفسریں تو کیے لیکن جب آپ کسی ایسے شخص کا جس نے کئی دہائیاں گزار دیوں اس کام میں اس کا آپ تفسرہ سنتے ہیں تو آپ کو کچھ نئی اینگلز کچھ نئی چیزیں ملتی ہیں جس کے پندرہ کے پندرہ جہاں جونئیر ہو ہاں جس کے جونئیر ہو جو اس کی رسپیکٹ بھی کرتے ہو جس کا ان کے ساتھ کبھی نہ کبھی زندگی کے کسی نہ کسی موقع پر کوئی نہ کوئی تعلق واسطہ رہا ہو جس نے ان سے کبھی رہنمائی لی ہوگی صحیح اپنے کریئر کے کسی سٹیج میں ان کو گائیڈنس ملی ہوگی تو ایسے ایسے لوگ ہیں اور ظاہر ہے کہ ان کے بارے میں وہ تفسرہ کر رہے ہیں گفتگو انہوں نے بڑی کی لیکن دو چار چیزیں بڑی اوپر کر سامنے آئی ہیں یہ جو لینڈ مائن والی بات ہے جو تھمدیل کے اوپر لکھی ہے بارودی سرنگ والی کیونکہ یہ ٹرم انہوں نے استعمال نہیں کی لیکن جب میں نے ان کی گفتگو سنی اور اس کو انیلائز کیا جو انہوں نے میرے پروگرام میں کی تو وہ بات لگ بھگ وہی ہے اچھا اور پہلے جو بحث تھی پہلے جو اعتراض تھا سب سے بڑا عمرتہ بندیال صاحب پہ کہ جناب یہ بینچ بناتے ہیں بینچ دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے فیصلہ کیا آئے گا اور ہم خیال ججز ایک بات جو بڑا اوپر کے سامنے آئی ہے نا قاضی صاحب کے پہلے دن جو لائن آف کوسچننگ تھی جو ججز تھے ان کے جو سپلیمنٹری کوسچنز تھے ایک دوسرے کے کوسچن کے جواب میں کوسچنز تھے اس سے ایک چیز بڑا اوپر کے سامنے آگی ہے کہ تقسیم ابھی بھی موجود ہے صحیح اگر عمرتہ بندیال صاحب کا جو ان کا ایک سرکل تھا سپریم پورٹ میں وہ ہم خیال تھا اور یہ بینچز ہم خیال تھے تو it's not going to be different from ہم صحیح تو قاضی فائزی صاحب کا بھی ہم خیال غیر ہم خیال کہلے ہم خیال کہلے لیکن ان کا بھی ایک ہم خیال بینچ ہے اور شاید اب یہ ریت اس سے جان چھڑانا مشکل ہو جائے گا اب قاضی صاحب کا جو بنایا ہوا بینچ ہوگا یا اس تین رکنی کمیٹی کا whatever is decided at the end of the day تین اکتے اوپر تک تو تین ہی کریں گے جو بینچ جو ہے وہ فیصلہ وہ بنائیں گے فارم کریں گے آپ اس بینچ کو دیکھ کے پتا چل جائے گا فیصلہ کیا آنے اتنا پولٹیکل ہو گیا ہے پاکستان کا انصاف فرہم کرنے والا سب سے بڑا ادارہ اعتزاز حیثن صاحب سے جو گفتگو کی اور یہ بارودی سنگ والی بات کیا ہے نیب ترامین کے حوالے سے جو جسٹس صدار تارک مسعود صاحب نے ایک اشارہ نام نہیں لیا انہوں نے اس کا حوالہ نہیں دیا لیکن سارا پاکستان سمجھ گیا سارا پاکستان سمجھ گیا جو انہوں نے حوالہ دیا ہے وہ اس کے حوالے سے میں نے اعتزاز حیثن صاحب سے بھی پوچھا کہ نیب ترامین کا جو فیصلہ ہے کیا وہ آنے والے دنوں میں سپریم کورٹ ٹریکٹیسن پروسیجر ایکٹ کے ڈیسیزن اگر اس پر ہو جاتا ہے تو اس معاملے سے نیب ترامین کا فیصلہ وہ بھی افیکٹ ہو سکتا ہے تو بڑی دلچسپ انہوں نے اس کے اوپر بات کی ہے کہ کس طریقے سے کیا ہو کونسی دو باتیں ہو جائیں تو نیب ترامین والا فیصلہ مرتبندیال صاحب کا اوڑ جائے گا لیکن اس کے لئے کچھ لینڈ مائنز ان کے اوپر بڑا پھونک پھونک کر قدم رکھنے ہوں گے چلنا ہوگا اتراز حیثن صاحب نے کیا کہا میں نے کہا کہ ان سے بلکل آغاز سٹارٹس ہے کہ جناب قاضی فائز عیساء آہ ہاتھ نہیں ملا رہے آہ پروٹوکول نہیں لے رہے بی ایم ڈبلیو گاڑی نہیں استعمال کر رہے تیرہ سو سی سی استعمال کریں گے آہ گارڈ آف آنر نہیں لے رہے گاڑی سے نکلنے تک کورٹ آنے تک اور کورٹ کی ساری پرسیڈنگ ساری دنیا کو دکھا رہے ہیں آہ لائیو جناب چلے گا بڑی نئی نئی چیزیں جناب سبرین کورٹ کی روایت میں جو نہیں ملتی آہ اس کے اوپر کیا تبصرہ کریں گے اس پر اتراز حیثن صاحب نے کہا کہ دیکھیں یہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے اچھا کام کیا صحیح روایت بن گئی ہے کہ ہمارے ہاں جو بھی آ کے کرسی پر بیٹھتا ہے اس کے عللے تللے ہی نہیں ختم ہوتے اس کے پروٹوکالز ہی نہیں ختم ہوتے تو یہ جہاں تک آسٹریٹی کی بات ہے جہاں تک آپ جو ہے وہ ہو جاتے ہیں آہ کہ جس حد تک جس حد تک آپ کم استعمال کریں سرکاری وسائل کو تو یہ ایک اچھی روایت ہے اس کو لیکن سیکیورٹی کو اپنی کمپرومائز نہیں کرنا چاہی صحیح چیف جسٹس آف پاکستان ہے اور وہ بہت جس کے سب کے مقدمات سنتے ہیں کوئی بھی شخص جو ہے وہ کوئی شیطانی ان کی حفاظت کو جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ قاضی فائزی صاحب جو ہے نا وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کی دو پہلو ہو سکتے ہیں کہ اس کی جو پبلیسٹی جس طریقے سے کی جا رہی ہے ایک تو حلال حلال میچیوی ہے جو ان کے آشکان ہیں صحافیوں میں انہوں نے ایک بہت گیم اٹھائی دی ہے ایک تو یہ کہ اوبر پبلیسائنس نہیں کرنا چاہیے اس کو ان کا فوٹے ان کا جو بیسکلی جو بنیادی کام ہے نا وہ ایک ایک فلمی ہیرو کا نہیں ہے ایک منصف کا ہے اور منصف ہمیشہ جو ہے وہ فیصلے آپ کے حق میں نہیں کرنا فیصلے بولنے چاہیے نا ان کا ہاں تو وہ اس سے زیادہ جو ہے نا وہ زیادہ فوکس وہ ہونا چاہیے جی اچھا میں نے ان سے اطلاز حسن صاحب سے پوچھا کہ اپنی اہلیہ محترمہ کو لے کر کھڑے ہوئے وہ کیسا جیسچر تھا کیونکہ کچھ لوگوں نے تعریف کی کچھ نے تنقید کی تو عز حسن صاحب نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا انہوں نے کہا کہ مجھے تو بہت زبردست لگا ایک باوکار خاتون کی تناثرینہ جس اعتماد سے کھڑی تھی وہ اعتماد کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی اور بڑا انہوں نے کہا کہ ایریلی اپریشیٹ دی جیسچر لیکن پھر جو ہے وہ آتے ہیں پروسیڈنگز کی طرف اور اعتزاز حسن کہتا ہے کہ میرے خیال میں پروسیڈنگز ہوں پہ وہ بھی دیکھ رہے تھے اب تو لائیب آرہی تھی نا جہاں کہیں موجود تھا اب تو ٹریول بھی نہیں کرنا چاہتا ہے اب آپ کو یہی ہے کہ صرف یہی ہے کہ میں تاریخ دیکھنا چاہتا ہوں اپنے سامنے بنتے ہوئی لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ تمام کیسس کی نہیں ہوا کرے گی یہ 184.3 کے جو مفاد احمہ کے مقدمات ہیں جو انتہائی اہم ہوں گے ان کو دکھایا جائے گا لیکن آجا آپ نے ایک چیز اور دیکھی ہوگی کہ نیوز چینلز کو ایک نیا شکل مل گیا آپ نے شکل کہا دیا مسروفیت کہے نا ایک گاہ مل گیا کیا اتنا نقصان ہو گیا کمرشل ایک بھی نہیں چلا تمام کی تمام پروسیڈنگ جناب وہ لائیب چل رہی ہے اس طرح کیسے تو اعتزاز حسن کہتا ہے کہ میں جب دیکھ رہا تھا نا پروسیڈنگز تو میرے خیال میں میں نے دیکھا کہ اب اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ لائیب چلا دیتے ہو یہ سب کچھ ایسا چل سا ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے آ جاتی ہیں جو ادر وائز ریکارڈڈ نہیں ہوتی ہیں ہم باہر آتے ہیں ریپورٹرز باہر آتے ہیں آپ نے اکثر سنا ہے کہ وہ آپ کو بالکل آنکھوں دیکھا حال بتاتے ہیں یہ ہوا اس نے جواب میں یہ کہا یہ بات غصے سے کہی یہ بات بلند آواز میں کہی یہ بات مڑ کر کہی یہ دھیمی آواز میں کہی کہتے ہوئے ان کے چہرے پہ غصے کے تاثرات تھے یہ بات کہتے ہوئے ان کی آواز رند گئی ان کی آنکھوں میں پانی آ گیا ہے یہ تو ہم الفاظ سے اپنے اور جہسر سے ایکسپلین کرتے تھے اب تو کوٹ میں جب وہ بندہ بات کر رہے ہیں جج ہے یا وکیل ہے جو بھی شخص ہے وہ بات کر رہے ہیں اس کو دکھایا جا رہا ہے تو نظر آتا ہے کمپیڈینسی بھی لوگ جج کر سکتے تو اتزاز حسن کہتے ہیں کہ گھبرا گے چیز جسٹس اور کب گھبرا ہے وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جب امتیاز صدیقی نے کہا میرے پاس آپ کی ججمنٹ ہیں آپ کی ججمنٹ ہیں ان کا ریفرنس دیا جو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا تو اس پر چیز جسٹس نے کہا کونسی ججمنٹ ہیں امتیاز صدیقی نے اب یہ اتزاز حسن صاحب کہا رہے ہیں وہ کہہ رہے کہ امتیاز صدیقی نے جو نظیریں پیش کی دوسرا اتزاز حسن صاحب نے کہا کہ یہ جو انگریزی میں دکھانا ہے یہ پوری پروسیڈنگز انگریزی میں کرنا یہ انہوں نے کہا کہ یہ بہت غلط وہ ہے آپ جو ہے اب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ نے عوام کو دکھانا ہے کہ جو ٹی و ابراد کس کرنی ہے وہ آپ اردو میں کر لیں آپ عوام کو کیا یعنی اگر انہوں نے سمجھ ہی نہیں آرہی تو آپ انہیں کیا دکھا رہے ہیں آپ کو یہ کا فکرہ آجاتا تھا اردو میں ہاں لیکن آپ 80-90% عوام کے لیے تو آپ چینیز میں لگا دیں پھر اُس کی ٹرانسکریپشن ان کو انگریزی بھی اتنی نہیں سمجھاتی نا جتنی چینیز نہیں آتی لیکن کرکٹ میں ساری سمجھاتی فرنچ وہ کرتے ہیں کوئی اور کرتے ہیں نا کرکٹ والی وہ ڈیفرنٹ ہے دوسری چیز کے ججز کے دو گروپس بڑے اُبھر کر سامنے آئے آئین کے آرٹیکل ایک سو اکانوے کے اوپر جو محقف ہے نا نائن ون نائنٹی وان کی کس نے ریگولیٹ کرنا ہے سپریم کورٹ کا جو آئین کے مطابق اس کو کس طرح سے چلانا ہے اس کے رولز اس کا جو کنڈکٹ آف بزنس ہے اس کے زابطہ کار کو کس نے بھوزا کرنا ہے اس کے اوپر اب دو گروپوں میں یہ اب گروپ سانجیز کے انفرچنیٹلی ان کے اندر رائے من قسم ہے ایک گروپ کہتا ہے کہ آئین جو ہے جب وہ یہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ میں وضع کرنے ہیں تو پھر ایک ماں تحت لیجسلیشن کے ذریعے آئین کا جو اختیار ہے اس کو تبدیل نہیں کیا جاتا اور منیب اختر صاحب کی جو اس میں انٹرونشنز تھیں جو جسٹس آئیشہ کی انٹرونشنز تھیں وہ بڑی پرٹیننٹ تھیں پاکستان پورے کو پتا چلا کتنے کمپیٹنٹ جیس لیکن دوسری طرف اتر من اللہ صاحب کہ بھی جو پوائنٹس تھے وہ مجھے اچھا میں اپنی بات کروں زیرے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو جسٹس منصور علی شاہ ہے وہ زیادہ آپ ان کو ریٹ کرتے ہیں کہ آئینی معاملات میں لیکن جب قویشننگ کے آرگومنٹ بھی تھا ایک آرگومنٹ بھی تھا ایک آرگومنٹ بھی تھا ایک آرگومنٹ بھی تھا ایک آرگومنٹ بھی تھا میرے خیال میں اتر من اللہ صاحب کے جو وہ تھا نا آپ ڈکٹیٹر بنا رہے ہیں ایک شخص فردے واہر تو وہاں پر لیکن اس پہ پھر ایک کاؤنٹر آرگومنٹ یہ ہے کہ آپ کرکٹ ٹیم کے گیارہ کھلاڑی اس میں کیپٹن کیوں بناتے ہیں یہ وہاں پہ بھی ایک کمیٹی بنا دیں جو کہے کہ جناب فیلڈر کو پوائنٹ سے اٹھا گے گلی میں بھیج دو گلی والے فیلڈر کو جو ہے وہ لاؤگ آف پہ بھیج دو نہیں اس کو پویلین اینڈ سے نہیں اس کو وہاں سے بول کروانے اس کے لئے کیپٹن کیوں ہوتا ہے why do you have a کیپٹن آپ جب پک کر لیتے ہیں given ایک کرائیٹریہ given کرائیٹریہ کے تحت جب آپ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں تو وہ جو کیپٹن ہے وہ ایک کمیٹی بنا دے اور کمیٹی کہے کہ کیپر کو اٹھا اور اسے بولنگ کروانے تضاد آج ہے نہیں اسکوادر رستے میں کھڑا کر دیں دو کے ادھر ایک کے ادھر وہ پتہ چلے وہ کون ہے آج کل آج کل سب سے برا بیٹسمن کون ہے وہ زیر بولر ہی ہوگا ہماری ٹیم پر جو بھی تفسر کریں گے سب کہیں گے بہت برے ہیں اس کو آپ اپنر بھیجھیں ویسے بہت زیادہ ہاں اپنر ہی ہیں فخر زمان فخر زمان پر آج کل لوگ بہت بس ہے نہیں آپ فخر زمان سے بولنگ کروانے آپ اسے کہیں گے یہ اٹیک کرے گا ٹھیک ہے نا سب کے ہاتھ سے نکل جائیں گے سامنے جو ہے وہ انڈیان جو کولی کولی کو جناب کرانی نہیں فخر زمان نٹ کرائیں گے یہ فور ڈیٹ میٹر کہ آرمی چیف جو ہے اس کے پاس اختیار میں ہونا چاہیے وہ ایک کمانڈ انڈ گنٹرول سسٹم ہوٹا ہے نا پورے پاکستانی یہ بھی ایک پرائم منسٹر ہے یہ پرائم منسٹر ہے اور ایک اپنا اپنا رول ہے ہاں تو وہ ایک گیون کرائٹیریہ کو کراس کرنے کے بعد اس پوزیشن پر پہنچتا ہے جہاں پر اس کے پاس جناب فوج موف کرنی ہے یہ کرنی ہے جناب ساتھ لاکھ فوج ہے ووٹنگ کرا لو انہیچو ووٹنگ کرا لو ایسے مساب تو آپ کی اچھی ہے کمانڈ تو ایسی ہوتی ہے تو وہ طریقہ ہے کار اچھا بھارا یہ ان آرگومنٹ سے نگل گیا جناب تو وہ انہوں نے جو بات کی نا کہ آئیشہ ملک نے اتزاز حیسن کہتے ہیں کہ بہت اہم معاملہ اٹھایا کہ یہ کہاں لکھا ہے کہ قانون صرف ایکٹ آف پارلیمنٹ جا سکتا ہے انہوں نے ایکزامپل دی چیف جسٹس کی تائناتی انہوں نے کہاں لکھا ہے کون سے آئین میں کس قانون میں لکھا ہے کہ جو چیف جسٹس ہے ہمیں پتا ہے کہ 65 سال کی ایج میں جس دن اس کی برس دے آئے گی وہ ریٹائر ہو جائے گا جس دن وہ 65 سال گویا یہ کہ تیرہ ماہ کے بعد سب کو پتا ہے کہ قاضی فائزیسہ نے 65 سال کا ہو جانا ہے ریٹائر ہو جانا ہے وہ رضا بندیال 65 سال کے ہو گئے ریٹائر ہو گئے تارک مسعود صاحب نے 11 مارچ کون ہے کیونکہ انہوں نے پہلے ریٹائر ہو جانا ہے تو اس وجہ سے وہ چیف جسٹس نہیں بن سکتے لہٰذا آپ کو پتا ہے کہ اگلا کون سا بن تو آپ کے باس پوری لائن کریٹ ہو گئے جب یہ سب کچھ معلوم ہے اور یہ اس پریسیڈنس میں چلتا ہے کہ آپ کو چار چیف جسٹس بھی بتائیں کہ اس پورے جو پندرہ رکنی جب آپ کو یہ سب کچھ پتا چل گیا تو پھر تو یہ تو اپن ہو گیا نون ہو گیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے لئے قانون اور وہ تو موجود نہیں ہے لیکن کیونکہ یہ روایت چلی آ رہی تھی تو آپ اس کو چھیڑ چھاڑ نہیں کی جا سکتے دو تہائی اکثریت سے آئند کے ذریعے آپ تبدیل کر سکتے ہیں ترمیم لاسکتے ہیں سمپل قانون سازی کے ذریعے اس کو چھیڑا نہیں جا سکتا جو انہوں نے جیزیں اس کے حوالے سے کہ اس کو انہوں نے کہا کہ یہ کانسٹیوشنل کنونشن بن گیا اور آپ جس طرح نائنٹین ایٹی کے سپریم کورٹ کے ذابطے ہیں پروسیجر ہیں اس کو آپ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت ختم نہیں کر سکتے پھر انہوں سے سوال گیا کہ جسٹس تاریک سردار تاریک جو ہے انہوں نے جو اشارہ دیا کہ آپ جیدہ اپریل میں غیلی بن بارہ اپریل کو آٹھ رکنی بینچ بنایا تھا جب سپریم کورٹ پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ اس کو پاس کیا گیا اس کے بعد یہ بینچ بنایا گیا اور اس بینچ نے اپنے کچھ سماعتوں کے بعد اس پر اس پر نفاز جو ہے وہ روک دیا تھا جس کے اس کو یہ سوال گیا روک دیا تھا روک دیا تھا گول کر دیا تھا اس کو اس کے اوپر عمل درامد روک دیا تھا اور اس کو آگے گی پھر یہ کیس لیٹر آنڈ در گیا اب اتزاز حسن صاحب نے ٹرم یوز نہیں کی بارودی اتزاز حسن صاحب نے کیا کہا اور میں اس سے کیا انڈیسٹینڈ کر رہوں گا میں نے کہا وہ یہ کہہ رہے ہیں سردار مسعود کے اشارہ دے رہے ہیں کہہ نہیں دیں انہوں نے نیب ترامیم کا حوالہ نہیں دیا لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جب سے ہوا ہے اس کو ہولڈ کیا اس کے بعد جو فیصلے آئے ہیں ان فیصلےوں کا کیا مستقبل ہے صحیح اب اس میں فیصلہ سب سے مین تو نیب ترامیم والا جو میاں صاحب کی واپسی سے جڑا گیا اور ان کی الیکشن لڑنے کی قابلیت سے جڑا گیا کہ الیکشن لڑ پائیں گے تو ماضی میں فیصلے نہیں اس کے ذریعے چھیڑے جائیں انہوں نے کہا اتنے بھی ماضی میں نہیں آئے اس کا مطلب ہے جو ریسنٹ آئے جانے سے جن پہلے جمعہ والے دن ججمنٹ آیا اس کے اوپر اتزاز ایسن صاحب ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا دیکھیں اگر تو یہ ججمنٹ آتی ہے کہ پریکٹیس ان پروسیجر ایکٹ نا صرف نافذ عمل ہو چکا تھا اس وقت نافذ عمل ہو چکا تھا سپریم کورٹ کا فیصلہ غلط تھا غلط فیصلہ تھا عمر عطا بندیال نے جو بنچ فارم کر اس کو ہولڈ کیا یہ فیصلہ آتا ہے اس فل کورٹ سے کہ وہ نافذ عمل ہو چکا تھا بلکہ وہ عینی اعتبار سے جائز اور صحیح قانون ہے اگر یہ دونوں باتیں ہو جائیں یعنی کہ وہ عین سے متصادم بھی نہیں ہے سپریم کورٹ پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ کے پارلیمنٹ جو ہے وہ قانون سازی کے ذریعے عین کے آرٹیکل 184 3 کے تحت جو 100 موٹو لینے کا اختیار ہے مفاد عامہ کے مقدمات کو ٹیک اپ کرنا ہے اس کو ایک قانون سازی کے ذریعے ریگولیٹ کر سکتی ہے اگر یہ کر سکتی ہے تو اس صورت میں یہ دونوں باتیں ہو جائیں آئین سے متصادم بھی نہیں ہے جو کہ میرے خیال میں ہے میری تو پوری رائیس میں یہی ہے کہ قانون سازی کے ذریعے رولز اور سپریم کورٹ کو چیلنج نہیں کر سکتے تو پھر ہو سکتا ہے نیاب ترامیم والا بھی معاملہ لیکن انہیں کہا جو صورتحال ہے نا اس وقت جو کچھ آج ہوا ہے کہ فل کورٹ بنچ اسی طرح تقسیم اور تقسیم کے مطابق چل رہے تو میں نے اسے کہا لیکن آرٹس تو چینج ہو گئے آرٹس تو چینج ہو گئے جو آٹھ تھے وہ ساتھ ہو گئے جو ساتھ تھے وہ آٹھ ہو گئے تو اس پر اتراز حسن صاحب کہتے ہیں کہ ہاں وہ عمر کی ریٹائرمنٹ سے ہی ہو گیا اور یہ ہے وہ بات جس کو میں لینڈ مائن کے طور پر میں اس کو سمجھ رہا ہوں وہ کہتے ہیں کہ ہاں عمر کی ریٹائرمنٹ سے ہو گیا تھا یہ تو درارے جیسے پڑی ہے یہ تو فل کوٹ ہی نہیں بن سکتا میں آپ کو بتا دوں انہیں فل کوٹ ختم کرنا پڑے سیکشن فائی جس کا حوالہ جس آئیشہ ملک نے دیا اس میں یہ ہے کہ جناب master of the roster جو پہلے chief justice ہے نہیں master of the roster committee ہے ایک chief justice اور اس کے بعد دو سنیئر سنیئر کیوں نے جا 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 سردار تارے کو رجاج دو لیس سنیر دس کیس بٹا دروائز ایرے چینج ہوتا رہے یہ تین ہیں انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ایک تو کے سو موٹو لینا اگر نہیں لینا جب انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہا لینا تو انہوں نے بنچ فارم کرنا اور دیگر مقدمات میں بھی بنچ فارم کرنا اور بنچ جو 184 3 کا ہے کم از کم پانچ روپنی بنچ ہوگا اور اس بنچ کے فیصلے کے خلاف ابھی تو اپیل نہیں ہو سکتی نا سو موٹو کے اور ریویو کے لابا کچھ نہیں ہو سکتی تو انہوں نے کہا کہ اپیل کرنے کا حق بھی دے دیا جائے اس پر اتراز کیا چیف جسٹس ساٹھ روز والی بات اور وہ ٹائمنگ جو ہے تو اس پہ انہوں نے کہا کہ اگر اپیل والا یہی فیصلہ ہے اور اس وقت تھا کہ اس وقت سے آپ نے جائز قرار دینا ہے تو آپ تو اس وقت سے نافذ العمل سمجھتے ہیں تو اپیل کا جو رائٹ ہے وہ جو قانون دے رہے آپ نے پندرہ رکنی فیصلہ دیتا ہے تو ساتھ رکنی بنانا ہے تو نو رکنی بنانا ہے فیصلہ دیتا ہے تو گیارہ رکنی بنانا ہے گیارہ رکنی دیتا ہے تیرہ 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 سترہ پورے ہوں تو پھر فل کوٹ یہاں برا آپ نے ڈریکٹ لی فل پورٹ بنا کر اس معاملے کو ٹیک اپ کر لیا اور جسٹس آئیشا کا بھی پوائنٹ تھا اتزاز ایسیم کا بھی پوائنٹ بلکو صحیح انہوں نے کہا جناب بگر یہ کر دیتے ہیں تو پھر لوگوں آپ اس کے خلاف اپیل کہاں کریں گے فل کوٹ یہاں غلطی ہوگئی اس اس کا مطلب تحلیل ہوگا اس کا مطلب پتہ کیا ہے کہ وہ جو آٹھ رکنی بینچ بنایا تھا جسر سمرت آب جیتنے لوگ اویلیبل تھے ان کو بنایا تھا کہ اب ایک ڈیبیٹ شروع ہوگی یہ جو پانچ تین کی اور فلان تین کی یہ کرتے رہے نا کہ یہ تین دو کا یہ آئے گا کہ وہ آٹھ رکنی بینچ تھا جس نے دیا آپ نے پانچ رکنی بینچ بنایا پانچ رکنی بینچ کی فیصلہ کیسے آٹھ رکنی بینچ کام اگر آپ نو رکنی بینچ بناتے اور یونینموس ڈیسیزن لیتے ہیں جو کہ آپ یونینموس کے لیے آپ نو ججز چاہیے بلکل ایسی ہی اس کو آور کرنے کے لیے پچھلے بینچ 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 نو بینچ بینچ فیصلہ دے چکے تھے وہ اپنے ماضی کے فیصلے کے خلاف کیسے جائیں گے تو وہ جو بڑی سائنس تھی آٹ رکنی کی بڑی سائنس تھی آپ کو بہت شروع کر دیں گے تو یہ معملا ظاہر ہے کہ اتنا سادھا نہیں ہے اتنا سادھا نہیں ہے جتنا لگتا ہے جتنا پروسی لگتا جو اپنا لیگل اور کانسی ٹوشنل لگو اند ایکشن ہے اس میں آپ نے سونا ہے اور جتنا گھمے سمجھ آئی ہے جتنا آپ کو سمجھ چاہیے سمجھ تو حیرہ میں آخر دیکھ کونر بیٹھے ہوئی یہ اتنا سادھا نہیں ہے صحیح بہت شکریہ آپ کی تذہیر کا کمٹ سمار میں ضرور بتائی گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اجازت دیجئے اللہ حافظ